جی اسلام علیکم فرنڈز امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خوششامدید کہتا ہوں آپ کو اپنے اس فیملی یوٹیوب چینل میں جو آپ کا اپنا چینل ہے اور بڑی اچھی بات ہے کہ آپ لوگ مجھ سے مزید میری ویڈیو کا بات بھی جب مجھ سے کمنٹس بغیرہ کرتے ہیں اور ورسل بغیرہ پر مجھے پوچھتے ہیں تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آپ لوگ میری ویڈیوز کو پسند کر رہے ہیں تو ایک پھر آج ہوت ٹپک کے ساتھ کے جو آج بڑے بڑا ہوت کنٹری بنا ہوا وہ ہے سپین جیسے کہ آپ نے تھم نیل میں دیکھ رہی ہوگا اس کی ویزا ریٹو اور رفیوزل اور ویزا اپ ڈیٹ کی بات کرتے ہیں جو کہ اب کی اس ویک کی لیٹس رہی ہے وہ یہ رہی ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ سپین ہے یا کوئی بھی یورپین کنٹریز ہے وہ اپنی مرضی کا مالک ہے جائے ہم اسے سارے اپنے ڈاکومنٹس پروائیڈ کر دیں اس کی ساری شرائط پوری کر دیں تو اس کی مرضی ہے وہ ہمیں پھر بھی ویزا دے یا نہ دے یہ ڈپینڈ کرتا ہے ہماری لکھ پہ کہ اس نے ہمیں ویزا دینا ہے یا نہیں دینا ہے یہ کوئی مطلب کہ کنفارم بات نہیں ہے کہ ہمیں کسی کو ڈاکومنٹس ان کو پروائیڈ کر دی ہیں ٹریول اسٹری اور چیز تو ہمیں وہ ویزا دے گا ہی دے گا یہ تو دن ہے نا تو یہ قسمت کی بات ہے لکھ کی بات ہے لیکن یہ کہ انسان ٹرائی کرتا ہے اور ویزے ملتے بھی ہیں اور ویزا ریفیوز بھی ہوتے ہیں تو یہ زندگی کا ایک حصہ ہے اور ٹرائی کرنی چاہیے یہ نہیں کہ ہم ٹرائی نہ کرے اور ہم یہ کہیں کہ ہم یہ کریں نہیں سکتے اور ہماری تو یہ قسمت میں ہے ہی نہیں کوشش انسان کو کرنی چاہیے اچھی بات ہے اچھا بات کرتے ہیں کہ آج بھی مجھے میرے ایک مطلب کہ وہ میرے مطلب سکسرائبر ہے یا جو بھی ہیں چلے ہماری وہ یوٹی فیملی ہیں میرے وہ چینل پہ بھی آئے تو میں ان کو بھی تھوڑا سا یہ بتا دوں ہمینے سے کیونکہ وہ مجھے آآ کمنٹس میں بتا رہے تھا کہ بھائی ہماری مطلب کہ کوئی ہمارے فریش پاسپورٹ ہیں کیا ہمارا مطلب کہ ہمارا ویزا آنے کی کوئی چانسز ہیں تو جیسے کہ آپ اگر میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہوں گے تو میں آپ کو بتا دوں کہ آآ جتنے بھی وہ لوگ جو فریش پاسپورٹ پہ اپلائی کرتے ہیں فرسٹ ہے لک ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے کہ فریش پاسپورٹ پہ صرف ان لوگوں کو ویزا سے ملتے ہیں جن کا بڑا ہائی سٹینڈر پہ کام ہے جن کے بڑی اچھی کوئی فیکٹری ہے کوئی فرم ہے جو بڑا اچھا ٹیکس پیک آ رہے ہیں مہینے کا کوئی پانچ لاک چھے لاک خالی وہ سوری سال کا وہ چھے لاک ٹیکس ہی دے رہے ہیں اور آمدنی ان کے بڑی اچھی ہے مہینے میں کروڑوں کا کام ہے ان کو فریش پاسپورٹ ویزا سے ملتے ہیں وہ نیچے تب کے والے لوگوں کو نہیں ملتے ہیں جن کا مطلب ٹیکس جمع ہوتا ہے وہ پانچ ہزار دکھ سہزار بیٹھ سہزار سالانہ یا وہ آمدنی ٹوٹل اس کی مہینے کی وہ اپنی چار لاک شو کرواتے ہیں تاکہ ہمیں ٹیکس نہ پڑے تو ان لوگوں کو فریش پاسپورٹ پہ ویزا نہیں ملتے یا ان لوگوں کو ملتے ہیں جو مطلب کہ ایک ہائی لیول پہ بزنس کر رہے ہوتے ہیں تو خیر اب چلتے ہیں ویزا اپ ڈیٹ کی طرف سے آہ ریفیوزل کی طرف کہ وہ کتنے دلوں میں آ رہا ہے وہی ٹائم جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کا ویزا آنا ہے تو وہ فورٹی ایٹ سے لے کے ففٹی فٹی فائف تک ففٹی ایٹ دے کے اندر آپ کا ویزا آ رہا ہے آپ لوگ مجھ سے کمنٹس میں بھی پوچھتے ہیں میں آپ کو ریٹن جواب بھی دے رہا ہوں ٹھیک ہے اور دوسرا ایک بھائی کا جواب تھا مطلب کہ میں نے کہا چلے ویڈیو میں ساری باتیں کر دوں ایک ایک کو کیا بتانا دوسرا کچھ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں سر ہم سیوینگ آ آکاؤنٹ کی بینک اسٹیٹمنٹ ساتھ لگا سکتے ہیں جی بالکل آپ لگا سکتے ہیں وہ بھی آپ لگائیں لیکن کرنٹ جو آپ کی ہوگی جس کو آپ مطلب رننگ کر رہے ہیں جس سے آپ مطلب اپنی گروس ی بیلز اور جس بینک سے آپ سارے اپنے خرچے کر رہے ہیں اور جس سے ان آؤٹ ہو رہا ہے اس کی بینک اسٹیٹمنٹ مسٹ ہے اگر آپ صرف سیوینگ کی لگائیں گے تو وہ ایک سیپٹ نہیں ہوگی یہ بھی میں آپ لوگوں کو بتا دوں ٹھیک ہے اور دوسرا جو آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ ریفیوزر ریٹ اس ٹائم سپین کا بہت زیادہ ہے بہت 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 ہی زیادہ ریفیوزر ریٹ ہے ٹھیک ہے اگر نائنٹی سو میں سے کہہ لیں آپ نائنٹی نائن پرسنٹ لوگوں کے ویزرز ریفیوز ہو رہے ہیں اور ایک پرسنٹ ویزرز لوگوں کے آ رہے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ آہ کپل کے چانسز تھوڑ سے مطلب کے زیادہ ہیں ہائی ہیں اگر کچھ کپلز اپلائی کرتے ہیں اور پلس تھلٹی فائیو سے ایج کے اوپر جو لوگ ہیں وہ اپلائی کرتے ہیں تو ان کی بھی ان کے بھی اگر وہ چاہے سنگل بھی ہیں تو ان کے بھی تھوڑا سے چانسز اچھے ہیں اگر ان کی ٹریول ہسٹری ہے اچھی بینک سٹیٹمنٹ ہے اچھا بزنس ہے تو تو میں نے مطلب کے وہ ایک ویڈیو بنائی تھی مطلب کے ٹریک اپلیکشن کی وہ بھی آپ لوگ دیکھیں وہ بھی بڑا فائدہ ہوا کچھ لوگوں کو ایس ایم ایس نہیں آتے اس طرح ہی میں ذکر کرتا جاؤں ہمارے بھائیں ہیں زکا بھائی تو وہ بھی ہمارے بڑے پیارے سکسرائبر ہیں تو ان کو بھی میں نے وہ اپلیکشن کرتے ہو انہوں نے میری ویڈیو دیکھیں تو جب اپنا ٹریک کیا تو ان کو ایس ایم ایس نہیں آیا ہوا تھا لیکن ان کا پاسپورٹ کلیکشن کے لیے ریڈی پڑھا ہوا تھا تو اس طرح اکثر کسی مسئلے کی وجہ سے ہمیں ایس ایم ایس نہیں بھی آتا تو خدا رہا اپنا سٹیٹس چیک کا لیا کریں تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ ہماری اپلیکشن کہاں پہنچی ہے اور اس کا کیا سٹیٹس ہے تو باقی کوشش کیا کریں کہ فریش پاسپورٹ پہ اور ایک ہاتھ کنٹری کی ٹرائیول ہسٹری پہ آپ اپنا ویزا نہ اپلائی کیا کریں آپ کم سے کم دو چار پانچ ملکوں کی ٹرائیول ہسٹری ساتھ ہو اور ایک ون پرسن کے لیے کم سے کم بیس لاکھ روپے کی بینک سٹیٹمنٹ آہ ہو مطلب کہ بیس لاکھ روپے کی کلوزنگ ہو اس کے بعد وہ ویزا پلائی کریں اور فائل کسی اچھے کنسلٹر سے تیار کروائے کریں اگر آپ کچھ تیار کر سکتے ہیں تو اچھی بات ہے ٹھیک ہے لیکن فائل خدارہ دیکھ لیا کریں کہ کسی اچھے بندے سے تیار کروائے کریں فائل اور ہمارے اور بھی ایسے سکسکرائب ہے نا ان کا بھی وہ بھی گجرات سے ہیں ان کا بھی نقصان ہوا مطلب کہ ان کو وہ کسی فائل تیار کرنے والے بندے نے اپنے فائل کے پیسے بنانے کے لیے کہا کہ ٹھیک ہے جی آپ مطلب کہ فیملی کا چار بندے اپلائی کر رہے ہیں اور آپ کی بیس لاکھ کی کلوزنگ کی بینک سٹیٹمنٹ بہت اچھی ہے آپ اپلائی کر دیں اور ان کی صرف ایک دبائی کی ٹرائیول اسٹری تھی بتائیں اس پہ سمین ویزا دیتا ہے تو خدارہ یہ جو اجنٹ مافیا بیٹھا ہوا ہے یہ جو لوگ بیٹھے ہیں آپ کو لوٹنے کے لیے ان سے بچیں آپ تو یہ انٹرنیٹ کا دور ہے اس پہ میری ویڈیو دیکھیں کسی اور اور کی ویڈیو دیکھیں یہاں سے انفرمیشن اٹھائیں ہم ایسی کی ویب سائٹ پہ جائیں وہاں سے ریڈ کریں تو ان کی ریکوائرمنٹ کیا ہے اس کے ساتھ آپ چلیں اس چیزوں مطلب ایک سو دو مطلب یوٹیوبر ہیں جیسے میں آپ کو جواب دیتا ہوں ایسے اور بھی یوٹیوبر جواب دیتے ہیں ان سے آپ مشورہ لے لیں تھوڑا سا وہ آپ کو ضرور انشاءاللہ گائیڈ کریں کہ جتنا مجھے پتا ہوگا میں آپ کو گائیڈ کرتا ہوں اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر مجھے کوئی بھی سوال کرتا تو آپ میرے میری ویڈیو میں میرے کمنٹس میں دیکھ سکتے ہیں میں ہر کسی کو اپنا نمبر بھی شیئر کرتا ہوں اور انشاءاللہ نمبر سے یاد آیا کہ میں بہت جلد اپنا ایک ویڈیوبر بناؤں گا اور وہ نمبر ہر ویڈیو میں آپ کو ساتھ شیئر کروں گا تاکہ جتنے بھی لوگ ہوں وہ واتس اپ گروپ کو جوائن کریں اور وہاں پہ اپنی صورت حال کو شیئر کیا کریں کہ ہم نے کاف فائل اپنی سمیٹ کروائی تھی ہمارا ویزا کیس کیا تھا اور ہمارا کتنے دن میں ہمارا اللہ کرے کے ویزا آیا اور یا کتنے دن میں رفیوزل آئی ہے تو آپ سب کو اس سے بھی اپ ڈیٹ ملتی رہے گی اور اسی طرح انشاءاللہ ایک فیس جارے پھاک جاتے ہیں باقی کسی کو فائل پرپریشن میں کوئی ہلپ چاہیے اور فری آف کاسٹ بھائی وہ آپ کی کرے گا ٹھیک ہے وہ بھی آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا جتنا بتاؤں گا انشاءاللہ اچھی سچی فائل تیار کروں گا کیونکہ الحمدللہ میں نے ایک سے دو دفعہ فائل تیار کروائی ہے میں نے اپنے پیسے جو خرچنے تھے خرچ لی ہے اور میں نے وہ ایکسپیرنس حاصل کر لیا ہے اور یہ ایکسپیرنس آپ لوگوں کے لیے میں فری گفٹ کرتا ہوں اور آپ لوگوں کو میں فری دوں گا اور آپ کی انشاءاللہ فری فائل پرپریشن کے لیے میں آپ کی ہلپ کروں گا اور اس نے صرف مجھے آپ کی یہی ہلپ چاہیے کہ آپ میرے چینل کو سکسرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور مجھے سپورٹ کریں بس اور میری مجھے کوئی کچھ نہیں آپ سے چاہیے میں انشاءاللہ فری میں آپ کو جتنا ہو سکا وہ گائیڈ کروں گا اور اور میرے ان گروپس کو پھر آپ جوائن کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو ضرور مزا آئے گا گروپس کو جوائن کر کے تو یہ تھی سپین کی تازہ ترین اپ ڈیٹ کے وہ جو ویزز آ رہے ہیں آپ کو پھر ایک دفعہ بتا دوں ویزز فٹی ایٹ ڈے سے لے کے فٹی ایٹ ڈے تک جو آ رہا ہے میسی جا رہا ہے جن لوگوں کو وہ تو بے فکر ہوگے انشاءاللہ انشاءاللہ جائیں ان کا تو ویزز ہی ہوگا جن کے اس فٹی ایٹ ڈے سے اوپر گزر گئے ہیں اور سکسٹی فائیو ڈے کے بعد جن کو میسی جا رہا ہے وہ بچارے ذرا تحمل سے جائیں ان کی رفیزہ لی ہوگی تو خدارہ دعا کرے کہ ہر کسی کو مطلب کہ ویززہ ملے ہیں میری تو یہی دعا ہے اور ہر کسی کو خواب پورے ہوں کوئی پتہ نہیں کتنی میند سے کیسے اپلائی کرتا اور کیا کہ اس نے خواب دیکھے ہوتے ہیں کیا کہ اس نے اپنے پلان بنایا ہوتے ہیں اللہ پاک سب کی پلان پورے کرے اور سب کو کامیابیاں دے میری تو یہی دعا ہے اور اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا میرے چینل کو سپورٹ کرنے کا شکریہ اور لائک کریں سکسکرائب کریں بہت شکریہ آپ کا اللہ حافظ اور ٹریول میں شکریہ اللہ حافظ